ہر ہر مہا دیو میں پنڈیت بپنکمار آدی دیو جوچش کے اندر سے آپ سے بات کر رہا ہوں فلگن ماس کے کشن پکش میں جو آقادشی آتی ہے اسے ویجے آقادشی کہتے ہیں کسی بھی کاریا میں ویجے پرابتی کے لیے یہ ورط اتم ہے اب میں آپ کو ویجے آقادشی کی کتھا سناتا ہوں ویجے آقادشی ورط کتھا ایک سمیں کی بات ہے شریف برمہ جی نے نارض سے کہا یہ نارض ویجے آقادشی کا ورط نئے پرانے پاپوں کا ناش کرنے والا ہوتا ہے یہ ویجے آقادشی ورط کرنے والوں کو اپنے کارکشتر میں ویجے پرابت کراتی ہے کریتا جگ میں مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کو پتا جی کی آگیا سے چورہ بچ کا بنواس ملا تھا بے بھائی لکشمن تتھا سیتا جی کے سہت پنچوٹی میں نواز کرنے لگے یہاں سے لنکا نریش دوشتھ راون نے سیتا جی کا حرن کر لیا شری رام چندر جی نے اور لکشمہ تہمت دکھی اور ویاکول ہو گئے شری رام بھائی لکشمن کے ساتھ لے کر سیتا جی کی خوج میں چل دئیے آگے چل کر وہ سمندر تٹ پر پہنچے وہاں کماری دیپ میں بل بکدلب نامہ کے کتہمت چیزے سوی منی رہتے تھے شری رام چندر جی تک دلب رشی کے پاس آشنہ میں گئے وہاں جا کر ان کو پرنام کر کے بیٹھ گئے منی ان کو دیکھ کر پہچان گئے اور بہت پرسن ہوئے انہیں نے منش روم دھارن کر کے مریادہ پر شوتم سے پوچھا ہے رام آپ کا یہاں آگمن کیسے ہوگا شری رام چندر جی کہنے لگے انہیں منش روم دھارن کیے مریادہ پر شوتم سے پوچھا ہے رام آپ کا یہاں آگمن کیسے ہوا شری رام چندر جی کہنے لگے ہے شری رشی رام چندر جی کہنے لگے میں اپنی سینہ سہت یہ سمندر کنارے آیا ہوں اور راون کی لنکا پر ویجے پرابت کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کرپا کر سمندر پار کرنے کا کوئی اپائے بتائیں سمندر پار کرنے پر ہی میں ویجے پا سکتا ہوں تب مہارشی وقت دلب بھی بولے حلقن ماس میں کرشن پکش کی ویجے آکاشی کا ورت کرنے سے نچے ہی آپ کی ویجے ہوگی آپ اپنی بانہ سینہ سہت سمندر بھی پار کر لیں گے شری رام چندر جی پوچھنے لگے ہے مہارشی وقت دلب نے کہا اس ورت کی کو دھارن کرنے سے شری رام چندر جی نے رشی کے کتھنا انسار یہ آکاشی ورت سمپن کیا اور سمندر پار کر کے راکششوں پر ویجے پائی انہوں نے ید میں راون کو مارا لنکا پر ویجے پرابت کی اور سیتہ ماتا کو بندھن مکت کروایا ہے پانڈو نندن جو بیدی پورگا کے سفرط کو کرتا ہے جیبن میں اس کی ویجے اوشی ہوتی ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے لائک اینڈ شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں ہر ہر مہاں دید موسیقی